اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب جی تو مانٹے کے چھلکوں سے بننے والا یہ وائٹیمنٹ سی سوپ پہلے تو ہم بزار سے لے کے آتے تھے اتنے مہنگے داموں لے کے آتے تھے جس کو نہ صرف خریدنا بھی مشکل تھا اور ایک کام بندے کی پہنچ سے بھی باہر تھا اب جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا گھر میں بنانی بہت زیادہ آسان ہو گیا اور یوٹیوب نے ہر مشکل کا حل نکال دیا ویا تو آپ نے مانٹے کے چھلکے لے لینا ہے ان کو اچھے سے واش کر لینا ہے ان کو آپ نے واش ضرور کرنا ہے تاکہ اس کے اوپر سے جتنی ڈرٹ ہے وہ اچھے سے ریموو ہو جائے اور اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹاک اور خیر خیریہ سے ہوں گے تو مانٹے کے چھلکے آپ نے اس طرح سے صاف کر لینا ہے واش کرنے کے بعد واش کرنے کے بعد آپ نے جو ہے نا ان کو ہلکا سا ڈرائی کر لینا ہے کسی کپڑے کی مدد سے صاف کر لیں یا پھر تھوڑی دیر کے لیے ان کو پڑا رہنے دی تاکہ یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائیں اس کے بعد آپ نے نا ان کی یہ جو وائٹ سکین ہے نا وہ آپ نے ریموو کر دینی ہے اس کا وائٹ پارٹ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں جسٹ اس کا جو اورنج والا پارٹ ہے وہ ہی چاہیے اور اس سے ہم نے اپنے جو نا وہ سو بنائیں گے اس کو ریموو کرنے کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لک بھی دکھاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے صاف ہو اس کی شکل کچھ اس طرح کے نکل آئے گی میں نے یہاں پہ سارے یہ صاف کر لیا اس کے بعد اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں آپ نے کاٹ لینا ہے اس کو اگر ہم نے جو نا وہ وائل کرنا ہے تو بڑے پیسز میں بھی ڈال کے جو نا وائل کیا جا سکتا ہے لیکن جو نا چھوٹے پیسز میں صرف ڈوائٹ کا ان کو کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نا اچھے سے بائل ہو جائیں گے اور اچھے سے گل جائیں گے تو اس لیے ان کو چھوٹے پیسز میں کاٹا گیا ہے اور یہ سارے پیسز میں نے نا کاٹ لیے تھے بلکل چھوٹے چھوٹے پیسز ان کے کاٹ لیے تھے اس کے بعد میں آپ سے باقی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ وائٹامن سی سیرم نہ صرف آپ کی چھائیاں ریموو کرے گا بلکہ سینٹین ریموو کرے گا آپ کے جو اپن پورس ہیں ان کو کلوز کرے گا اور آپ کے پمپس بن گئے ہیں اور پیسز پہ ان کو ریموو کرے گا آپ نے ایک کپ پانی لے لینا ہے ایک کپ پانی لے کے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور اس میں آپ نے پہلے اس کو اچھے سے بائل کر لینا ہے ایک کپ پانی میں یہ بہت اچھے سے بائل ہو جائیں گے تو آپ نے ان کو اچھے سے بائل کرنا ہے تاکہ یہ گل جائیں ان کی شکل جو چینج ہو جائیں آپ نے ان کو اچھے سے گلانا ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ دیکھیں جی یہ اتنے گل چکے تھے اس کے بعد جو ہے نا اس میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہم نے ایڈ کرنی ہے اور اپنے چیزوں کو دھیان سے نوٹ کرنا ہے صرف دو چیزیں ہیں اور بہت ہی فائدہ مند ہیں اور یہ میں نے جو ہے نا اس کا پیسٹ بنا لیا تھا فرسٹ آف آل آپ نے اس کا پیسٹ بنا لینا اور گھر میں کوئی بھی سابن جو موجود ہے آپ نے وہ لے لینا ہے بازار سے مہنگی مہنگی سابن خریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر کی ہی سابن سے گھر کی ہی چیزوں سے ایک اچھا سوپ ریڈی کر سکتی ہیں تو آپ اس کو کچھ آپ نے چھوڑی کہ ہیلپ سے اس طرح سے کٹ لینا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسٹ کٹ لینا ہے اس سے یہ ہوگا یہ ملٹ جو ہے ان کو ہیٹ جلدی لگ جائے گی اور یہ جلدی ملٹ ہو جائیں گے تو اس کو میں نے پیسٹ میں کٹ لیا تھا اس کے بعد جو ہے نا میں نے پین میں جو ہے نا وہ جو پیسٹ بنایا ہوا تھا ملٹے کے چھلکوں کا وہ میں نے ایڈ کا دیا تقریبا چار پانچ چمچ ٹیبل سپون جو تھے نا وہ والے میں نے ڈالے تھے اس میں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ لائف بھائی سابن ڈالیا تھا اور اس کو اچھے سے ملٹ کا لینا ہے اس کے ساتھ نا میں نے اس میں ایک وائٹامنی کا کیپسول ایڈ کا دیا تھا تو پہلے جو ہے ہم لوگ کیا کرتے تھے جی مہنگے مہنگے برینڈز کے وہ کچھ تو افورڈ کر سکتے ہیں لیکن جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے بیسٹ یہ سوپ ہے اگر وہ گھر میں بنانا چاہتے ہیں وائٹامن سی کا تو یہ آپ نے اس میں وائٹامن ای کا ایک کیپسول ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد جو نے اس کو اچھے سے آیا جانا وہ آپ نے ملٹ کر لینا ہے سابون کو تو اس کو نیچے نہیں لگنے دینا اور اس میں آپ نار کے گھلاب ضرور ایڈ کرنا ہے اگر ہے تو بیسٹ ہے اگر نہیں ہے تو سکپ کر دیں لیکن اگر ایڈ کریں گے تو یہ آپ کے سکن کے لیے بہت ہی زیادہ اچھ ہے تو اس کو ایڈ کر کے اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے یہاں تک کہ اس کو بوائل آنے لگ جائیں اچھے سے جب یہ ملٹ ہو جائے گا سارا تو اچھے سے اس کو بوائل آئیں گے اور یہ ہمارا سابون بن کے تب ہی ریڈ ہی ہوگا آپ نے اس کے کوئی بھی موٹا نہیں رہنے دینا سابون کو اچھے سے ملٹ کر لینا ہے اور اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ سارا جو ہے نا وہ ملٹے کے جو چھلکیں ہیں وہ اس میں پک جائیں اچھے جب میں اس کو پکا رہی تھی نا اس کی اتنی پیاری خوشبو تھی نا کہ پورے گھر میں پھیل گی ہوئی تھی اتنی پیاری اس کی خوشبو تھی اور اتنی نیٹنس اتنی امیزی خوشبو تھی کہ بس اور یہ نا صرف چھائیاں ریموو کرنے کے لیے بیسٹ ہے بلکہ جن کے ہاتھ وغیرہ سردیوں میں بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں نا یہ ان کے لیے بھی بہت بیسٹ ہے اور سانچا آپ نے کوئی بھی گھر میں جو ہے نا وہ یوز کر لینا ہے ضروری نہیں کہ آپ بزار سے لے کے آئیں مہنگے مہنگے تو تب ہی آپ کا سابون بنے گا اس کو نا آپ نے تقریباں ڈال کے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا تو یہ تھنڈا سردی ہے تو اس کی وجہ سے خود ہی فریز ہو جائے گا تو میں نے یہ پلاسٹکی باٹل کاٹ لی تھی اور ایک میں نے سابون کے وہ لیا تھا اور ایک سابون لیا تھا اور اس سے کم سے کم دو سابون میرے بن کے ریڈی ہو گئے تھے اور یہ دیکھیں یہ سابون تھا اور ایک یہ وپتھا اور اس کو جو نا یہ دیکھیں اتنے بڑے یہ سابون بن کے ریڈی ہو گئے تھے اور اس کو اگر آپ نے زیادہ بڑھا ہے اور کٹنا ہو تو اس کو دو حصوں میں چھوڑی کی ہیلپ سے آپ کٹ سکتے ہیں اور کم سے کم یہ سابون جائب ایک مہینے سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں